محجز نظرین و سمعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتدائی رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کانو الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے محاطب ہوں محجز نظرین آج ایک کشتہ بنانے کا ترکیب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ چاندی سے بنائی جاتی ہے یعنی کہ کشتہ چاندی بعض لوگ اس کو کشتہ نکرہ بھی کہتے ہیں یہ دل کو طاقت دینے کے لیے دماغ کو طاقت دینے کے لیے میدہ اور جگر کو کوئی کرنے کے لیے انتہائی بہترین اور لجواب کشتہ ہوتی ہے پچھلے دنوں میں نے ایک کشتہ بنانے کا ترکیب یعنی کہ کشتہ سونا بنانے کی ترکیب چینل پر اپلوڈ کیا تھا جس کی وجہ سے میرے بہت سے بھائیوں نے ربطہ کیا ہے کہ حکیم صاحب مہربانی کر کے کشتہ چاندی بنانے کا ترکیب بھی جو کہ آسان ترکیب ہو جو کہ جس میں زیادہ دکت نہ اٹھانی پڑے ایسا کوئی کشتہ چاندی کشتہ نکرہ بنانے کا ترکیب چینل پر اپلوڈ کر لیں تو معجز نظرین ویڈیو کو اسکیپ نہ کیچی گا انشاءاللہ میں آشیاء ضروریہ جو کہ اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں اس کشتے کی وہ آپ لوگوں کو لکھا ہوا سکرین پر ضرور دکھاؤں گا تھا کہ آسانی سے آپ لوگ سکرین شٹ لے سکیں اور وہ اجزاء ترکیبی یک جا کر سکیں تو چلتے ہیں کشتے کی ویڈیو کی طرف معزیز نظرین کشتہ نکرہ وہ سنیاسی حضرات وہ حکمہ حضرات ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں جو کہ اس کے بنانے کی ترکیب جانتے ہوں اور یہ مارکٹ میں بھی ایویلیبل ہے مختلف کامپنیز بنا لیتے ہیں لیکن وہ مارکٹ والا میں نے جتنا بھی آزمائے ہیں نا میں کسی کامپنی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن آج تک جتنا بھی میں نے آزمائے ہیں وہ تقریباً تقریباً یا تو بالکل سیرے سے ریزالٹیبل ہوتے ہی نہیں اور اگر ریزالٹیبل ہوتے ہیں تو بہت کم ریزالٹ ہوتا ہے اس کا تو معجز ناظرین کشتے نکرا یا کشتے سونا بنانا اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے تقریباً ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے میرے ویڈیو کو تفصیل سے آخر تک دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ میں دوے سے کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں گے معجز ناظرین کشتہ بنانے کی ترقیب شروع کرنے سے پہلے میں اپنا ریکویسٹ آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے نسخہ جات کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتی ہے اور آپ اس شیئر کی وجہ سے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں جو کام میں مخلوق خدا کی حدمت کی غرص سے کر رہا ہوں آپ بھی اس حدمت میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو لائک بھی دیا کریں آپ کی لائک کی وجہ سے مجھے کسی قسم کا کوئی پائیسے نہیں ملتے لیکن آپ کی لائک کی وجہ سے مجھے ہاؤسلہ ضرور ملتی ہے اور آپ کی لائک کی وجہ سے مجھے خوشی سی ضرور ملتی ہے تو معزیز نظرین کشتہ بنانے کا کشتہ نکرا بنانے کا ترکیب حضر حدمت ہے چاندی کا برادہ حسب ضرورت لیں جتنا آپ بنانا مناسب سمجھتے ہیں اتنا چاندی کا برادہ خالص چاندی کا برادہ لیں اور اس کو تقریباً تین دن تک آبِ ادرک میں یعنی آدرک سے پانی نکالا ہو آبِ ادرک میں کرل کرتے رہیں تین دن تک کرل کریں اور اس کے بعد کرس بنا لیا کریں اس سے اس چاندی کی برادہ سے اور گیکوار کا گودہ حسب ضرورت کہیں سے پائدہ کرلیں گے گیکوار تو ایک عام بوٹی ہے ہر جگہ پائی جاتی ہے اور اس میں نقدہ بنا کر گلے حکمت کر کے پانچ سیر اوپلوں کی آگ دیں ٹانڈہ ہونے پر نکالیں بریق کرلیں اور مریض کو استعمال کریں یا اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ استعمال کریں اور اس کی استعمال یعنی کہ مقدار خوراک دو چاول سے لے کر چار چاول تک مکن یا بلائی کے ساتھ استعمال کریں دن میں صرف ایک مرتبہ انشاءاللہ پندرہ بیس دن پچیس دن جب آپ استعمال کریں گے تو وضع فرق مخصوص کریں گے جب آپ کے مرس کو یا آپ کے مریض کو شیفہ مل جائے تو اس بھائی کا آپ پر حق بنتا ہے کہ پھر اس کو حسوسی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا یہ تا آج کا کشت بنانے کا ترقیب انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ تک تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ